اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسی میری پیاری پیاری زیسٹرز اور بردر یا اللہ ہمیں رمضان المبارک میں صحت اور ایمان کے ساتھ داخل کر ہمیں لیلہ تل قدر نصیب فرما یا رب کریم ہمیں اس رمضان المبارک میں ان لوگوں میں شامل فرما دے جنہیں آپ جہنم سے ازاد کرائیں گے یا رب ہمیں موت اس حالت میں آئے کہ دنیا میں ہم سے راضی ہو اور ہم آپ سے راضی ہو جائیں اور جو بیمار ہیں اللہ تعالیٰ اس کو صحت و تندرستی اتا فرمائے آمین یا رب بلالومین اچھا جی آج میں ایر فرائر میں یہ بنانے لگی ہوں میں نے کہا چلوں آپ کو بھی دکھاتی ہوں یہ میں نے رولز اور تھوڑی سی چپس بنائی تھی چھوٹے بیٹے کے لیے یہ دیکھیں اور ٹین منٹس میں ہو گئی تھی لیکن میں تھوڑا سا اس کو بعد میں نا تھوڑا سا زیادہ ہی لگایا تھا پور منٹس اور لگایا تھا زیادہ میں زیادہ کلر اچھا لانا چاہا رہی تھی یہ چھوٹا بیٹا ساتھ لگا ہوئے میرے یہ ٹائم کہتا ہے میں سیٹ کرتا ہوں اس کے ہاتھ پہ یہ رولز کا بھی لگا ہوئے اچھا چلیں بارحال تو یہ نہ ٹین منٹس میں ہو گئے تھے تقریبا ہاں جی اچھے سے ہو گئے تھے اور یہ دیکھیں اس کا ٹو ہنڈرڈ پر ہے اور بہت مزے کے بنے تھے کیونکہ کوئی اویل نہیں میں نے تھوڑا سا گریس کیا تھا نیچے سے لیکن یہ دیکھیں پین یہ میں نے بس دس منٹ کے لیے لگایا اور پور منٹ اوپر کیا تھا تھوڑا سا آپ چاہیں تو کر لیں ویسے میں نے کہا چلیں آپ کے ساتھ شیئر کروں گے آپ کو میں نے بتایا تھا نا تو اس کے بعد آج ہم کریں گے تھوڑی سی شاپنگ کیونکہ لوگ ڈاؤن کے بعد بچوں کے لیے ابھی میں نے کوئی مطلب خاص شاپنگ نہیں کی تھی ہوں انلائن ہی چیزیں جو مگوائی تھی یہ میں ڈریسنگ دکھا رہی ہوں گے کرنا چاہے تو کر لیں یہ میں بیٹے کو دے رہی تھی تو میں نے کہا چلیں آپ کو دکھا دوں اس نے ایسی کھا لیا چھوٹا بیٹا وہ شاک سے کھاتا ہے یہ سیلٹ وغیرہ اور اچھا جی یہ تو آلو بینگر میں بنا رہی ہوں ساتھ ساتھ اور ساتھ یہ ہسپنڈ کی فرمائش تھی کہ آلو بینگر بنا لو سبزی اور بچے کہہ رہے تھے ہم سبزی نہیں کھائیں گے تو پھر ان کے لئے میں گوشت بنا رہی تھی چلیں میں نے کہا میرے دو ٹائم نکل جائیں گے ایک ٹائم سیری کے وقت کوئی سبزی کھا لیں گے یا رات کو یہ گوشت وغیرہ کھا لیں گے پھر اس کے بعد ہم چلیں گے شاپنگ کرنے اور میں آپ کو ساتھ لے کے چلتی ہوں اچھا جی اب ہم آگئی ہیں شاپنگ کرنے کیونکہ میں سارا سامان تیار کر لیا تھا کھانے کا ساتھ میں رائس بھی بوائل کر دیئے تھے اور میں نے کہا نان کھانے ہوں گے نان کھا لیں گے تو جو بھی کھانا ہوگا بس پرحال اب بچوں کے لئے کچھ میں نے کہا شاپنگ کر لیں عید کی بھی کرنی تھی عید کی سمجھ لیں بیچ میں ہو گئی کچھ شلوار کمیز تھا میرا موٹ کے ان کو لے کے دوں لیکن آپ کو تو پتہ پھر وہ سپیشل دوسری جانا پڑنا تھا دکانوں کے ابھی یہاں ہیں ہم لوگ میں اپنے لئے شوز دیکھ رہی تھی شوز ابھی میرے پاس کافی پڑے ہیں لیکن پھر بھی پتہ نہیں کیا میں دیکھتی رہتی ہوں یہ مجھے اچھے لگ رہے تھے لیکن اس کی ہیلز کافی ہائی تھی تو میں نے گھر میں ہی پہننا ہے کیونکہ عید پہ بھی جانا کہاں ہے گھر پہ رہنا ہے تو اس وجہ سے میں بھی نماز پڑھنے کے لئے جائیں عید کی تو بس وہ بھی مجھے اوپن ہی چاہیے تو برحال میں دیکھ رہی تھی میں نے کہا چلیں آپ بھی ساتھ ساتھ دیکھیں اور اینڈ میں پھر میں پاکستانی شاپ پہ بھی جاؤں گی جیسے یہ ہمارے جو ایشین کلوٹس ہیں وہاں سے بھی کچھ دیکھوں گی اگر کچھ مل گیا تو ٹھیک ہے پھر آپ کو گھر چل کے دکھاؤں گی سب کچھ میں نے کیا لیا کیونکہ بچوں کے لئے شوز بھی لینے تھے میں نے اپنے لئے بھی چپلز بھی ان کی چاہیے تھے مجھے کیونکہ ویسے تو بوٹس آن لائن میں نے کافی مگواہ کے ان کو دیئے تھے سکول کے بھی مگواہے تھے پھر ویسے بی جیڈی سے بھی مگواہے آج پھر بیٹا کہہ رہا تھا کہ مجھے شوز چاہیے تو پھر بعد میں چلیں دیکھتے ہیں ابھی میں ادھر آئی تھی یہ ادھر کا سمٹائم بہت اچھی آفرز پہ چیزیں لگی آتی ہیں ٹھیکے میں تو بارحال ادھر سے تو ہم لوگ آگے کچھ میں سائزز نہیں تھے جو چیز پساند آتی ہے اس میں سائز نہیں ہوتے یا کلر نہیں پساند آتا کبھی کچھ ہو جاتا ہے کبھی کچھ چلیں بارحال ابھی دیکھتے ہیں یہ پریم آگ میں میں آئی تھی تو جولری دیکھ رہی تھی میں اپنے لئے میں نے کہا بچوں کے لئے بھی دیکھوں کچھ اگر ہے تو لے لوں پھر یہاں سے شرٹس لیں تھی کچھ شیکٹس لیں تھی اچھی آئی میں تھی نا نہیں جو جو بھی آئی اور اپنے لئے میں نے ایک پھر شوز بھی دیکھے تو میں نے کہا اگر پساند آئے تو لے لوں گی پھر بارحال لے لئے اچھا جی یہ ہم لوگ آئے ہیں شوز اگین اگین بیٹوں کی جو ہوتی ہے ہر وطفائی فرمائش ہر وقت شوز کی ابھی شوز یہ پساند کر رہے ہیں زیادہ ٹائم تو یقین کریں شوز پہ لگ گیا اور میں اتنی تھگ گئی کہ میں کیا بتاؤں بچوں کے ساتھ پھر انہوں نے بہت تنکی ہوتا ہے یہ بھی یہ کرنا ہے وہ کرنا ہے یہ نہیں پساند آ رہا وہ نہیں پساند آ رہا تو بارحال اب ہم لوگ جا رہے ہیں ادھر یہ بیٹا کہہ رہا تھا میں نے چھوٹا بیٹا کہہ رہا تھا ببل ٹی بھی نہیں ہے تو اس کے ساتھ کیا کہتے ہیں جیڈی میں جانا تھا وہاں سے بیٹے کو شوز چاہیے تھے تو میں نے کہا چلیں پھر ادھر چلتے ہیں تو چل چل کے میرے تو بھر بھر حال میرے تو سن میں درد شروع ہو گیا پھر میں نے کہا یہ ضروری ہے اب بیسے بھی بچوں کی چھٹی تھی سکول سے تو اس وجہ سے پھر میں نے کہا پھر اس کے بعد بچے نہیں جا سکیں گے ساتھ تو چلو پھر ٹھیک ہے آج کا دن ہی رکھتے ہیں یہ بھی چلے جائیں گے اپنی پساند کی کوئی چیز لینی ہوگی تو لے لیں گے ابھی یہ ہم لوگ آئے ہیں ادھر جیڈی میں اور اس کو شوز مجھے دکھا رہا ہے بیٹا تو یہ بھی اچھے تھے لیکن یہ کلر اس نے نہیں لیا اس نے دوسرا لیا وہ بھی میں آپ کو گھر چل کے دکھاتی ہوں اس نے کیا بائے کیا وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو اچھے آفرز لگی ہوئی تھی شوز کی آپ بھی دیکھ سکتے ہیں یہ جو میری ہیل والے ہیں ادھر سے بائے کی ہیں تو جو لوگ یوکے میں رہتے ہیں ان کو پتہ ہی ہے یہ دیکھیں چھوٹا سے شوز تھا یہ میں نے کہا آپ کو دکھاتی ہوں ہر سائز کے مل رہے تھے اچھا جی یہاں سے بھی بائے کر لی ہم نے شوز بھی بائے کر لیے اور اب ہم کہاں جا رہے ہیں جی کہاں جا رہے ہیں گھر جا رہے ہیں اور یہ بوٹلز لی تھی ہم بیٹوں نے پانی ڈال کے تو اب رکھی ہوئی ہے اچھا جی آپ کو پھر شرس اور کپڑے دکھاتی ہوں بچوں کے یہ اس نے شوز لیے تھے بیٹے نے یہ دیکھیں بلو کلر میں یہ پیار ہے پہلے میں نے کہا اس کا نائک کا ہے وہ بلیک کلر کا ہے بلیک اور وائٹ میں نے کہا چلو یہ کلر اچھا ہے تو اس نے یہ ایڈیٹاس کا لیے یہ اچھا ہے بس تھگ گئے ابھی دیکھیں ہاتھ سے چیزیں گر رہی ہیں تو پورا دین ایسی گزر گیا اب مجھے پین کے دکھا رہے ہیں یہ پریمارک سے لیا تھا ٹروزر الگ سے تھا اور آپ کو بتائیے یہ ٹروزر الگ ہوتا ہے تو جیکٹ الگ ہوتی ہے خود بھائی کرنا پڑتا ہے پورا سوٹ نہیں میچنگ میں ہوتا ہے یہ الگ الگ ہوتے ہیں پتہ نہیں پورٹی کا کے پفٹی کا تھا حالی وہ جمپر اور یہ میں نے شوز لیا تھا پریمارک سے اور آپ کو دکھا رہی ہوں میں ابھی عید پہ پہنوں لیکن ابھی عید کے لیے شاید میں کوئی اور بھی لوں یا میں نے ازڈا سے بھی لی تھی وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی ابھی اپنی شاپنگ نہیں دکھا رہی ابھی نہیں لی میں نے کمپلیٹ نہیں ہوئی میری بچوں کے لیے کچھ لیا ہے کپڑے تو وہ آپ کو دکھاتی ہوں یہ ان کے لیے چپلز لین تھی پچوں کی بھی نا تو میں نے کہا چلے آئے ہوئے ہیں تو پھر لے لیں ادھر سے ہی نا کیونکہ پھر روز روز تو نہیں آیا جاتا ویسے بھی رمضان میں نہیں نکلا جاتا اب تو میں نے کہا چلے لے لیتے ہیں تو میں پھر جب بھی جاتی ہوں نا پریمارک میں تو پھر ایسی چیزیں ہم لوگ رکھ لیتے ہیں چپلز وغیرہ ایک یہ بند شوز ہیں یہ بھی لیے تھے یہ بتا نہیں ٹویلو کے تھے کیونکہ بچوں نے ساری چیزیں کھول کے پین پین کے دیکھ رہے تھے سب کچھ اتار کے انہوں نے وہ پھینکی میں نے کچھ ساکس لی ہیں تو بس کچھ سکول کی چیزیں جو جو چاہیے تھا وہ لے لیا اور بس بچوں کی شرٹس لے لی کچھ ٹروزر لے لیے کیونکہ گھر میں ہی ہے باہر تو کہی جانا نہیں اگر گئے بھی تو نماز کے لیے جائیں گے تو یہاں پھر دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں بہرحال جو اچھا لگا وہ لے لیا یہ بیٹے کی شرٹس لیے تھیں میں آپ کو دکھاتی ہوں ڈیٹیلز تھے یہ دیکھیں یہ بلیک ہے کیونکہ یہ ایسی لیے ہیں کہ چل جاتی ہیں گھر میں آگے پھر موسم چینج ہوگا ہاف پازوں ہیں اور یہ اچھی ہے یہ تینوں بیٹوں کے لیے سیم لیے ہیں تو بس ایسے ہی اب اس کے ساتھ اس کو پتہ نہیں کیا چاہیے اس کی کوئی میچنگ پینٹس لوں گی یا اب دیکھتے ہیں کیا لگاتے ہیں اس کے ساتھ ٹروزر لیتے ہیں یا پھر جینز لیتے ہیں ابھی پتہ نہیں یہ میرے ہسپنڈ کی ہے یہ بھی بیچ میں رکھتی یہ بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں اچھا جی تو یہ نا شرٹس اچھی لگی ہوئی تھی ٹی شرٹس پچوں کی نا اور یہ کالر میں بھی تھی کچھ سیون کی ہے کچھ ڈیفرنٹ پرائزیز ہیں اور کلرز بھی اچھے تھے تو میں نے کہا گرمیوں میں چلو آگے I hope کہ موسم تھوڑا سا گرم ہو ابھی کوئی چانس لگ تو نہیں رہے ویسے یہ سکس پونڈ کی تھی وہ بلیک والی جو تھی وہ سیون کی تھی اور یہ پتہ نہیں کتنے کیا ہے سکس کیا کیا کتنے کیا ہے یہ ڈھائی تین کیا پتہ نہیں ہاں اتنے کیا میں بھی تو یہ بھی تینوں بیٹوں کے لیے لی تھی اور یہ بھی کالر والی لی تھی سمپل میں اچھا سٹاف ہے کرمیوں میں بچوں کے لیے اب دیکھتے ہیں ان کے ساتھ جینز لگاتے ہیں کیا لگاتے ہیں یہ ایک سوٹ لیا تھا بیٹی کے لیے میں نے گھرہ میں یہ ایسی ٹروزر الگ تھا اور شرٹ الگ تھی تو یہ میچنگ ہو کے تو پورا سوٹ بن گیا یہ دیکھیں یہ خالی شرٹ تھی شرٹ سیون کی شرٹ تھی اور ٹین کا بتا نہیں کتنے کا ٹروزر تھا پائیو کا تھا بتا نہیں کہ سیون کا ہی تھا بارحال مطلب ایسے یہ ہے پس پورا ایک سوٹ آپ سمجھیں کہ ٹونٹی میں یا فورٹی میں پورا ایک سوٹ بن جاتا ہے تو یہ صحیح ہے بچوں نے گھر میں بس ایزی سکول سے آکے ایزی پیزی کپڑے پہننے ہوتے ہیں تو یہ اچھے رہتے ہیں اس میں یہ کلر تھا ایک فروزی سا کلر تھا وہ نہیں مجھے اچھا لگ رہا تھا اچھا یہ ہسپنڈ کے لیے لی تھی یہ دیکھیں اچھی تھی ٹی شرٹ تھی یہ نائن پونڈ کی ہے اور اس کے بازو اچھے تھے بلو اور پنک سی نا کلر اس کا پیار ہے بہت اور بتائیے کہ آپ کو میری شوپنگ کیسی لگی اچھی لگی تو لائک کیجئے گا نہیں اچھی لگی تب بھی لائک کیجئے گا اچھا یہ میں نے بڑے بیٹے کے لیے آپ کو بتایا تھا اس نے پہن کے بھی دکھایا آپ کو اور یہ بلیک جو ہے اس کی جیکٹ یہ الگ سے لی تھی اور ٹروزر الگ سے تھا یہ دیکھیں اس کا ایزی ہے بہت سوفٹی سا ہے یہاں کے بچوں کو زیادہ جینز کی اتنا نہیں ہے باہر جائیں تو وہ تھوڑی دیر کے لیے بیند ہے دروائز وہ بھی نہیں ان کو بس یہ ہوتا ہے موسم کے لحاظ سے بس ایسے ٹروزر ہوں ایزی بیزی تو اور یہ ایک یہ جیکٹ لی تھی یہ بھی چودہ پون کی ہے جیسے وہ نیچے والے آپ کو پہلے دکھائی ہے اس کے ساتھ بھی گری اس نے لیا ہے وہ اس کا جو ہے ٹروزر وہ میرے خیال سے دوسرے کمرے میں چلیں سمپل ٹروزر ہے جیسے میں نے آپ کو دکھایا نا گری کلر گئی ہے اس کا نا اسی کلر میں سمیچ کر کے نا تو لیا ہے یہ بہت اچھی لگیا مجھے نا جیکٹ تو میں نے کہا چلو اس کے ساتھ یہ بڑے بڑے کی میں نے شرٹس لیا ہے ملتی جلتی ہیں سب لڑکوں کے کپڑے ایک جیسے ہی ہوتے ہیں آپ کو پتہ یہ ہے گری میں یہ ایک پورا سوٹ ہے کیے والا اور یہ بلیک جیسے پہلے چھوٹے بٹے کی دکھائی تھی سیم ہے ویسے یہ بس سائزز بڑے ہیں سائز بڑا لیا ہے اس نے کھلے کھلے پہنتے ہیں بچے اور یہ سیمپل گری میں اور ییلو والی اس نے اپنے لیے ایک فیس کے لیے ماسک کیا میں نے کہا چلو اور بس چھوٹی مٹی ایسی بچوں کے ساتھ گئے تو تھے ہم لوگ اچھا اس کی سمیل اتنی اچھی تھی بہت ہی پیاری ہے اس کی اور یہ پھر بعد میں جی ہم لوگ ایشین پہ بھی گئے شاپ پہ تو میں نے کہا چلیں اپنے لیے بھی دیکھ لوں اور بیٹی کے لیے بھی کوئی سوٹ اگر پسند آئے تو لے لوں گی اور پھر اس کے بعد آپ کو دکھاؤں گی یہ ماریا بی کا اور لیم لائٹ کے ایسے ڈیفرنٹ نا ویرائٹیز تھی ان کے پاس بہت ویرائٹی تھی لڑکوں کی بھی تھی تو میں اسپرن کو کہہ رہی تھی آپ لے لیں وہ کہتے ہیں میں مجھے نہیں چاہیے ابھی جو پاکستان سے لے کے آئے تھے وہ ہی پڑے ہیں وہ پہنتے ہی نہیں ہیں تو بہت کم جمعے والے دن پہنتے ہیں بس اور یہ دیکھیں یہ عید کے لیے نیو تھا رائیبل ان کا فیفٹی ایٹ پاؤنڈ کا ہے یہ سوٹ مجھے اچھا لگ رہا تھا یہ ہو سکتا ہے میں یہ لے لوں پتہ نہیں دیکھتے ہیں کیا کرتے ہیں اوکے جی اس کے ساتھ یہ آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ لائک کیجئے گا